ان کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ برائیلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی متاثر برائیلر گوشت کی قیمت میں سات روپے اضافہ کر دیا گیا مرکی کا گوش چھ سو انتالیس روپے کلو ہو چکا ہے جبکہ انڈو کی قیمت دو سو سنتی سو روپے درجن مقرر ہے انڈو کی پیٹی چھ ہزار نو سو نوے تک پہنچ چکی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ برائیلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی متاثر ہو رہی ہے عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے عبدالقادر آج بلکل آج برائیلر کی کھپتوں میں بھی اضافہ کیا گیا اور انڈو کی کھپتیں آج دوسرے روز بھی بڑھا دی گئی ہیں برائیلر کی جو سپلائی ہے وہ ایک بار پھر متاثر کی گئی ہے جس کے بعد برائیلر کی کھپتوں میں آج اضافہ کیا گیا اور یہ سات روپے سو کلو تک کا اضافہ کیا گیا مرگی کا گوش آج 632 روپے سو کلو تک جسیسہ روز جس نے آج سات روپے سو کلو مقرر کیا گیا اسی طرح زندہ برائیلر کی کھپتوں میں پانچ روپے تک اضافہ کیا گیا اور سر زندہ برائیلر چار سو اٹھارہ جبکہ پرچون زندہ برائیلر کی قیمت چار سو سپلائی سو کلو مقرر کی گئی ہے برائیلر کے ساتھ انڈو کی کھپتوں میں بھی آج اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ انڈو کی موسم نے تبدیلی کے بعد انڈو کی کھپت جو ہے وہ کم ہو چکی لیکن سپلائی بھی ساتھ جو ہے متاثر کر دی گئی ہے اور مسلمی کلو پیدا کر کے قیمتوں میں اضافہ کا چلسلہ ایک بار کی شروع کر دیا گیا آج دوسرے روز بھی انڈو کی قیمت سے پڑھائی گئی ہے دوستو ستیس روپے سی درجن سے بڑھا کر قیمت دوستو سینتیس روپے درجن کر رکی گئی ہے انڈو کی تیٹنگ مارکس میں سی اضافہ نوزہ روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے مارکس میں سی انڈا اس وقت شہریوں کو تیس روپے سے اکیس روپے تک فروگ کیا جا رہا ہے اور شہریوں کے حوالے سے انہیں کہنا ہے کہ برائیلر کی قیمت سے جو ہے وہ کم ہوتی ہیں تو اگلے بھی نہیں جو ہے وہ بڑھا دی جاتی ہیں اور برائیلر اوازمی قوت خریب سے یک سر باہر ہو چکا اور انڈو کی تیٹنگ موسم میں تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے ایک بار پھر بڑھنے لگی ہیں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات نہیں کیے جارے انتظامیہ روزانہ سرکاری نشنا میں جاری کر دیتے ہیں ڈیمانڈ ان سپلائی کا بہانہ بنا کر تیٹوں میں اضافہ کر دیتے ہیں لیکن ان کی دیمانڈ ان سپلائی کو پہتر بنانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جارے تاکہ کنٹے جو ہیں وہ کسی مستحقم سطح پر پہنچ سکے اور لوگوں کی قوتیں خریدنے آ سکے برائلر آج سات روپے مہنگا کیا گیا ہے اور قیمت سو انتالیس روپے آج مکررد آج کے لیے مکررد کیجئے اور اسی طرح انڈے آج دیسرے روز بھی مہنگے کر کے دوستو سینٹیس روپے آج دردن مکررد دے گئے ہیں بہت شکریہ عبدالقادر اپ ڈیٹ کرنے کا اپن مارکٹ میں گھی کوکنگ آئل جبکہ یوٹیلٹی سٹورز پر دودھ چائے کی پتی اور جوسز مہنگے کر دیئے گئے نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو چکا ہے عبدالقادر کی رپورٹ دیکھئے ڈالر کی اونچی اڑان اشیاء ضروریہ کے دام بھڑنے لگے یوٹیلٹی سٹورز اور مختلف برینڈز نے قیمتوں میں اضافہ کر دیا دودھ چائے کی پتی کریم اور جوسز مہنگے ہو گئے نوٹیفکیشن جاری نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا نوٹیفکیشن کے مطابق یوٹیلٹی سٹورز پر ایک لٹر دودھ تیس روپے مہنگا کر دیا گیا نرخ دو سو سترہ سے بڑھ کر دو سو سنتالیس روپے فی لٹر تک جا پہنچے نو سو گرام پتی کا پیک دو سو پچاس روپے مہنگا نو سو گرام چائے کا پیک سترہ سو چالیس روپے تک جا پہنچا دو سو گرام کریم کی قیمت میں بیس روپے اضافہ ایک سو نانمی روپے کی ہو گئی ایک ہزار ایمل جوس ایک سو بیس سے بڑھا کر ایک سو تیس روپے کر دیا گیا اوپن ماکیٹ میں بھی مہنگائی کا نیا توفان درجہ دوم گھی اور خوردنی تھیل دس روپے تک مہنگا مختلف برینڈز کا درجہ دوم گھی پانچ سو چالیس روپے فی کلو ہو گیا درجہ دوم کوپنگوائل پانچ سو ساٹھ روپے فی لٹر کر دیا گیا صدر کریانہ مرچنٹس اسوسییشن حافظ محمد عارف کا موقف ہے کہ ڈالر کی قدر میں اضافے کی خبروں نے روز مراہ استعمال کی اشیاء ضروریہ کو متاثر کرنا شروع کر دیا ہے روپے کی قدر اسی طرح گرتی رہی تو اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے کیامرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالقادر لاہور نیوز ماہ فروری کے دوران مہنگائی کی بلند ترین شرعہ نے شہریوں کو خون کے آنسو رلا دیا ہے اشیاء خرنوش کے نرخوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا آنے والے مہینوں کے دوران مہنگائی میں مزید اضافے کے خدشہ ظاہر کر دیا گئے ہیں لاہور سے سوہیل قیسر کی ائرپورٹ دیکھئے مہنگائی مہنگائی کی آوازیں ہیں کہ کانوں کے پردے پھار رہی ہیں عام آدمی کے لیے جسم جان کا رشتہ برقرار رکھنا یا پھر یہ کہ شاید نیک نیتی کے ساتھ کوششیں ہی نہیں کی جا رہی ہیں اس کے باوجود کہ آج اکثریتی آبادی مہنگائی کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دے رہی ہے کچن جو نہیں چار رہا لوکوں سے پوری آلت ہے اس وقت قوم جو ہے نا تڑپ کر رہ گئی ہے اس حوالے سے تو ماہ فروری نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ ہی توڑ دیئے ہیں انیس سو پچھتر کے بعد ملک میں ماہ فروری کے دوران مہنگائی کی سب سے زیادہ شرح ریکارڈ کی گئی جو اکتیس اشاریہ پانچ فیصد رہی گزشتہ سال فروری میں یہ شرح بارہ اشاریہ دو فیصد ریکارڈ کی گئی تھی اس سے بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سال کے دوران مہنگائی میں کتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے جس میں مزید اضافے کے خطشات بھی برقرار ہیں لگتا ہے کہ یہ مہنگائی ایسے ہی چلے گی کیونکہ جو گورنمنٹ ہے اس نے کوئی سالٹ ایکشنز ابھی تک نہیں لیا ہے اب ایکشنز کیا لیے جا سکتے ہیں یہاں پر جو بیچ کا بندہ ہے جس کو انٹیمیڈیری کہتے ہیں مہنگائی اس کی وجہ سے ہو رہی ہے نہ تو کسانوں کو کچھ زیادہ مل رہا ہے کنزیومرز کو چیزیں زیادہ مہنگی مل رہی ہیں گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے انٹیمیڈیریز کے اوپر سب سے زیادہ 45 فیصد اضافہ اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں ریکارڈ کیا گیا اس وقت میدان سیاست میں ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے سر توڑ کوششوں کا سلسلہ جاری ہے کاش کیسی ہی کوششیں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کی جائیں تو شاید دال روٹی کے لیے تڑپتی ہوئی عوام کو کچھ آسانی میسر آسکے کیامرمین اومیر پذل اور فیصل رحمان کے ساتھ سویل کیسر لاہور نیوس ڈالر کی بات کر لیتے ہیں تین اوز کی دھوہ دار اننگز کے بعد ڈالر بیک فوٹ پر چلا گیا ہے کاروباری ہفتے کے آخری روز روپے کی قدر میں دھائی فیصد تک بہتری آ گئی ہے ڈالر ریت دو سو اٹھتہ روپے کی حد تک پہنچ گیا ہے یہ روپورٹ دیکھتے ہیں تین روز میں پچیس روپے مہنگا ہونے کے بعد ڈالر تھم گیا روپے کو کچھ سنبھالا مل گیا جمعیرات کی ریکارڈ کمی کے بعد روپے نے محدود ریکاوری کر لی ڈالر کی قدر میں تقریباً دھائی فیصد کمی ہو گئی ڈالر کی قدر میں چھ روپے ترے سٹھ پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی جمعیرات کو ڈالر ریٹ ریکارڈ انیس روپے اضافے سے دو سو پچاسی روپے نو پیسے کی حد پر بند ہوا تھا تاہم جمعیرات کو روپے کا پلڑا بھاری رہا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو پچاسی روپے تک ٹریڈ ہوا اور مارکٹ میں ڈالر کے دستیابی بھی بہتر رہی ڈالر نے مقامی مارکیٹس میں مشکلات بڑھا دی ہیں موٹر سائیکل اب غریب کی سواری بلکل نہ رہی اٹلس ہونڈا کے مقتلی مارڈلز کے دام سات ہزار سے پچیس ہزار روپے تک بڑھا دیے گئے جبکہ تاجروں اور گاکوں نے سر پکڑ لیے ہیں اویس محبود کی ائرپورٹ دیکھئے ڈالر کی انچی اورانو روپے کی نیچی پرواز کا موٹر سائیکل کی قیمتوں پر بڑا اثر اٹلس ہونڈا کے مقتلی مارڈلز کی قیمتوں میں سات ہزار سے پچیس ہزار روپے تک ہوش روبا اضافہ ہونڈا سی ڈی سیمیٹی کی قیمت میں سات ہزار روپے اضافہ قیمت ایک لاکھ چوالیس ہزار نو سو روپے ہو گئی رائیڈر ہنڈر سی سی نو ہزار روپے کے اضافے سے ایک لاکھ نوے ہزار پانچ سو روپے کی کر دی گئی جی وان ٹو فائی سپیشل ایڈیشن کی قیمت میں بارہ ہزار روپے کا اضافہ نئی قیمت دو لاکھ پچپن ہزار نو سو روپے ہو گئی سی جی وان ٹو فائی سپیشل ایڈیشن کی قیمت میں بارہ ہزار روپے کا اضافہ کر دیا گیا قیمت دو لاکھ پچپن ہزار نو سو روپے ہو گئی سی بی ون ففٹی ایف پچیس ہزار روپے کی حد تک مہنگی قیمت چار لاکھ تین تالیس ہزار نو سو روپے تک جا پہنچی شہریوں نے موڈر سائیکل کی قیمتوں میں اضافے کو حیران کن قرار دے دیا خالی موڈر سائیکل ہے نہیں کہ وہ اٹھا چینی ہر چیز پہنچو بار ہو گئی ہے قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ ڈالر کی وجہ سے تو ضرور بڑھ رہی ہیں لیکن یہ ہنڈا کمپنی نے جو سات ہزار سے لے کر پچیس ہزار روپے قیمت بڑھا دی ہے ہنڈا کمپنی نے قیمتوں سے مطالق ڈیلرز کو آگاہ کر دیا نئی قیمتوں کا اطلاق بھی فوری کر دیا گیا لاہور ہائی کورڈ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی نظربندی کا نوٹفکیشن موطل کر دیا عدالت کا تمام نظربند رہنماؤں کو رہا کرنے کا حکم لاہور ہائی کورڈ نے سات مارچ کو پنجاب حکومت سمیت فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اسپار لاہور ہائی کورڈ میں پی ٹی آئی رہنماؤں نظربندی سے مطالق کیس جسس تاریخ سلیم شیخ نے رہنماؤں پی ٹی آئی فواہ چودری کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کے وکیل نے موقع پہ اختیار کیا کہ جیل بھرو تحریک میں گرفتاری دینے والے رہنماؤں کو نظربند کر دیا گیا نظربندیوں کے حکمات غیر قانونی طور پر جاری کیے گئے عدالت نے استفسار کیا کہ پی ٹی آئی نے خود جیل بھرو تحریک شروع کی حکومت نے زبردستی کسی کو نظربند نہیں کیا اب بتائیں پی ٹی آئی رہنماؤں کی نظربندی کیسے غیر قانونی ہے پی ٹی آئی وکیل نے جواب دیا ہم نے رضا کارانہ طور پر گرفتاری دی تحریک انصاف کے وکیل کے دلائل پر عدالت میں کہکہ لگ گیا جس سے تاریخ سلیم شیخ نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ ایک سیاسی رہنماؤں نے خود گرفتاری دی اب وہ کہہ رہا ہے ہمیں چھوڑ دیا جائے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے دوران سمات سرکاری وکیل عدالت کو مطمئن نہ کر سکے عدالت نے تمام پی ٹی آئی رہنماؤں کی نظربندی کا نوٹفیکیشن موتل کر دیا عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنماؤں فواج عدری اور حماد عزر کا کہنا تھا کہ تیس اپریل کو الیکشن کا اعلان آئین پاکستان کی فتح ہے پاکستان اس وقت ڈیفولٹ کرنے کی سطح پر پہنچ چکا ہے اس حاق ڈار کو فوری استیفہ دینا ہوگا آج صبح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طریقے سے انتخابات کی تاریخ کے حکم کے اوپر عمل درامت کیا سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر وہ بہت مستحسن ہے اور اس کے اوپر ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں اور صدر مملکت نے جو تاریخ دے دی ہے تیس اپریل کی بروز اتوار انتخابات کی اس کے اوپر ہم صدر صاحب کے مشکور ہیں ساری قوم یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ مفتع اسماعیل صاحب جو سبتمبر کو اگست کے انڈ میں جو ایک آئی ایم ایف پروگرام کی ایکسٹینشن نیگوشیٹ کر کے گئے تھے وہ تب سے رکی ہوئی ہے عساق ڈار صاحب نے اس کے حوالے سے کوئی بتایا مارکٹ صاحب کی بلیڈ کر رہی ہے معیشت آپ کی نیچے جا رہی ہے اور وہ موصوب وزیر خزانہ آتے ہیں عمران خان پر بات شروع کرتے ہیں اور عمران خان پر بات ختم کر کے چلے جاتے ہیں ان کو استیفہ دینا چاہیے فوری طور کے اوپر پی ڈی آئی رہنماؤں نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم حکمرانوں کو این آر او سے غرص تھا وہ ان کو مل گیا اب یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیمرامین محمد عیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گھٹنے ٹیک دوں تو یہ نہیں ہو سکتا پرویز الہی نے مشکلات میں ساتھ دیا ہے اب ہم نے پرویز الہی کے ساتھ لفداری دکانی ہے عمران خان کہتے ہیں کہ مریم نواز میری بہترین کھلاری ہیں وہ جو بھی اکٹ کرتی ہیں مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے لیا قطری رپورٹ کر دیں چیئرمن بیٹھی اے عمران خان سے صحافیوں نے ملاقات کی اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ چیلنج کرتا ہوں مجھ پر اور اہلیہ پر کرپشن کا کیس ثابت کر دیں سب نے پورا زور لگا لیا کہ پرویز الہی میرا ساتھ چھوڑ دیں مگر ایسا نہ ہوا چودری پرویز الہی کو پارٹی میں پوری عزت اور مقام ملے گا عمران خان کا کہنا تھا کہ مریم نواز میری بہترین کھلاری ہیں وہ جو بھی ایکٹ کرتی ہیں اس کا مجھے ہی فائدہ ہوتا ہے عمران خان نے بتایا جان کے خطرے سے متعلق ان کی ریکارڈ شدہ ویڈیو بیرون ملک موجود ہے چیرمن تحریک انصاف نے کہا کہ اگر ایک ہی بار میں عام انتخابات ہو جائیں تو پیسے کی بجت ہوگی مخصوص نشستوں پر خواتین بھی چاہتی ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے عمران خان نے کہا کہ اسلام آباد ہوائی جہاز سے نہ جانے کا فیصلہ رات بانہ بجے کیا خبر آئی تھی کہ یہ مجھے ہوائی اڈے سے گرفتار کر کے اور مہنگائی کا طوفان شباز پیٹ سے عوام کو نگل رہا ہے پی ٹی ایم کو ایک ہی خوف کھایا جا رہا ہے کہ الیکشن میں ان کا سیاسی جنازہ نکل جانا ہے تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودہ پرویز الہی سے سپیکر خیبر پختون خاص اسمبلی مشتاق غرنی نے ملاقات کی ہے پنجاب کے سابق صوبائی وزیر میاں مدرشید بھی ملاقات میں شریک تھے ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال معاشی حالات پارٹی امور پر باتچیت کی گئی چودہ پرویز الہی نے ملک میں بڑھتی ہوئے مہنگائی پر اظہار تشبیش کیا اور چودہ پرویز الہی کا یہ کہنا تھا کہ مہنگائی کا دفعہ غریب عوام کی زندیاں تباہ کر رہا ہے ناہل حکمران ملک اور عوام پر رحم کھائیں اقتدار چھوڑ دیں جن کو شیواز شریف کا تجربہ دیکھنے کا شوق تھا امید ہے ان کی تسلی ہو چکی ہوگی چودہ پرویز الہی نے کہا ہے کہ ناہل ٹولے کو صرف اپنے اقتدار بچانے کی فکر ہے عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے تیس اپریل کو پنجاب اسمبلی کے عام انتخابات کروانے کی منظوری دے دی ہے الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ سے تائین کے لیے گورنر خیبر پختونخواہ کو بھی مراسلہ ارسال کر دیا ہے یہ رپورٹ دیکھئے صدر مملکت کی جانب سے پنجاب میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان تیس اپریل اتوار کا دن پولنگ ڈے مقرر انتخابات کے انعقاد کی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کو تیار ہیں الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صدر مملکت کو خط ارسال کیا جس میں صوبہ پنجاب میں انتخابات کے لیے تیس اپریل سے سات مئی تک کی تاریخیں تجویز کی گئیں صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی جانب سے تجویز کردہ تاریخوں پر غور کے بعد پولنگ ڈے کے لیے اتوار کے دن کی منظوری دے دی دوسری طرف الیکشن کمیشن کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ کمیشن صدر کی دی گئی تاریخ پر انتخابات کے لیے تیار ہے ممکنہ طور پر الیکشن کمیشن میں انتخابی شیڈیول اور تیاریوں کے حوالے سے اجلاس ہوگا بلاول بھٹو کی لاہور کے علاقے گڑی شاہو کے غازی محلہ آمد پیپلز پارٹی کے مرہوم کارکن مانی پہلوان کے اہلِ خانہ سے اظہار تازیت کیا مانی پہلوان اور ان کے خاندان کی پیپلز پارٹی کے لیے خدمات کو بھی سرہا گیا یہ رپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارنے کارکن مانی پہلوان کا انتقال چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بٹو کی مانی پہلوان کی رہائشگاہ پر آمد مرہوم مانی پہلوان کے بلند درجات اور اہل خانہ کے صبر جمیل کے لیے دعا کی بلاول بٹو نے مانی پہلوان کے بیٹوں سے ملاقات میں ان کے والد کی پارٹی کے لیے خدمات کو سراہا بلاول بٹو زرداری کا کہنا تھا کہ مانی پہلوان نے جمہوریت کی بقا اور استحقام کے لیے قید و بند کی صعوبتیں جھیلیں اور تشدد کا سامنا کیا جیالے مانی پہلوان کی قربانیوں اور سیاسی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا پیپس پارٹی کے رہنوار رانہ فاروق، سعید فیصل میر، امجد جٹ اور دیگر بھی بلاول بٹو کے ہمراہ تھے وزیر خارجہ نے سیاسی صورتحار کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے امجد اسلام امجد کی آدمی تازیتی نشست امجد اسلام امجد کی عملی زندگی، ان کی شخصیت، ان کی عدوی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے سلمان تارکی ائرپورٹ دیکھئے سرکیہ کشاں میرا اکس ہو میرے شعب کو قربال دے میرے فن سے پھیلے جو روشنی اسے پھر کبی نہ زبان دے الخدمت کمپلیکس خیابان جناع میں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی جانب سے معروف شائر و عدیب امجد اسلام امجد مرہوم کی یاد میں تازیتی نشست کا انعقاد کیا گیا صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان ڈاکٹر حفیظ الرحمان، نائب صدر محمد عبدالشکور، سجاد میر، خالد مسود، سینر صحافی مجیب الرحمان شامی، سادیہ قریشی، آمنہ مفتی سمیت، علم و عدب اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی ڈاکٹر حفیظ الرحمان کا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امجد اسلام امجد الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے ایک سیادات درخت کی مانند تھے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے اپنے انتہائی محترم بھائی امجد اسلام امجد صاحب کا جنہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر کفالت بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا جتامہ کے لیے انہوں نے بلا مبالغہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کیا ایک ایک دورے میں ہزاروں کلومیٹر اور کئی کئی دن رات اس میں گزارے ہیں عبدالشکور مجیب رحمان شامی سجاد میر آمینہ مفتی سمیت دیگر مقررین نے بھی امجد اسلام امجد کو خراج عقیدت پیش کیا تقریب میں امجد اسلام امجد کے ایسال سواب کے لیے دعا بھی کی گئی کیمرمین امیر رئیس کے ساتھ سلمان تاریخ لاہور نیوز جسن بہارہ ملہ بھرپور طریقے سے منانے کا جذبہ کمیشن لاہور تقریبات کی تیاریوں میں سرگرم ہو گئے محمد علی رندھاوہ کہتے ہیں کہ روح سال پہلی مرتبہ جسن بہارہ تقریبات پورے شہر میں ہوں گی وزیراعلب منجاب میلے کا افتتاح کریں گے فہد امین کی رپورٹ جسن بہارہ ملے کے انعقاد کی تیاریاں کمیشن لاہور محمد علی رندھاوہ کی جلانی پارک میں پریس کانفرنس سیکرٹری اطلاعات اور ثقافت پنجاب علی نواز ملک ڈی جی پی ایچے ڈی جی وارل سٹی آتھارٹی اور ڈی جی سپورٹ سمیت دیگر کی شرکت کمیشن لاہور کا کہنا تھا پہلی مرتبہ تقریبات سارے شہر میں ہوں گی جشن بہارہ کی افتتاحی تقریب پانچ مارچ کو جلانی پارک میں ہوگی نگران وزیرالہ افتتاح کریں گے پورے لاہور میں ہونے والی تقریبات میں داخلہ مفت ہوگا تمام پروگراموں کا آغاز جو ہے وہ پانچ مارچ کو یہاں پر انشاءاللہ ہم چیف انیسٹر صاحب کو ریپیسٹ کریں گے شام پانچ بجے کہ وہ یہاں پر آئیں جلانی پارک جہاں بیٹھے میں اس کا آغاز کریں اور پھر یہ جتنی ہماری ایکٹیوٹیز ہیں ان سب کے جو سٹینڈرز ہیں وہ رسپانسیبیلیٹی کنسرن ڈیپارٹمنٹس کی ہے وہ اس کی مینٹین کر کے رکھے گی جشن بہارہ فیسٹیول میں پانچ مارچ سے بارہ مارچ تک لکی ایرانی سر کا سمیت پنجاب کی ثقافت کے رنگ جمیں گے سبزی منڈی میں بدستور مہنگائی کی لہر برقرار ہے سرکاری ریٹیسٹ میں بارہ سبزیاں مزید مہنگی کر دی گئی ہیں پیاز ایک سو پینٹالی سے ایک سو ستر تک بکنے لگا ہے جبکہ ٹیماٹر اٹھالی سے لے کر ساٹھ روپے فی کلو تک بکنے لگے مارکٹ میں پھالبی سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت ہونے لگے ہیں مزید تفصیلات بتائیں گے عبدالقادر جی عبدالقادر آگاہ کیجئے گا آج کی ریٹ لیسٹ کے حوالے سے بالکل آج جو سرکاری نسلہ میں جاری کی بارہ سبزیاں مہنگی کی گئی ہیں اور پیاز ٹیماٹر کی قیمتوں میں ایک بار پیری اضافہ کیے گئے پیاز آج پانچ روپے مہنگا کر کے سو پینٹالی سے روپے ہم کر رکے گئے لیکن مارکٹ میں ایک سو ستر روپے سی کلو تک فروخت ہی داری تیر روپے اضافہ کے بعد اتھالی سے روپے ہم کر رکے گئے لیکن پیاز مارکٹ میں ستر سے سی روپے سی کلو تک درجہ والا جو فروخت ہیا جا رہا ہے ادرک چالیس روپے مہنگا کر کے چھے سو چالیس روپے ہم کر رہا کیا گیا اور ادرک مارکٹ میں جو فروخت ہی داری ہے وہ چھے سو چالیس کے بعد سات سو چاس روپے پی کلو تک سبز میں دس روپے ہی کر کے نوز روپے لیکن فروخت chacun سبز کے لیس روپے پی کلو تک ہے جانسے میں یہاں پر کہہ لگا گ haben گو بھی پانچ روپے مہنگی کر کے تیس روپے کر رکھے گیا ہے لیکن سوالے مرضی کسی طرح پول کو بھی پانچ روپے مہنگی کر کے 55 روپے کرے رکھے گئے لیکن مارکیٹ میں سوالا بھی کسی روپے کر رکھے گی مارک میں وہ ان کو بھی کر رکھے جو ہے وہ پچاس تیسٹر پار کی کلو تک کی جاری جب پانچ روپے اس زہادہ کے بعد چالیس سٹیپ کر کے گی ہیں لیکن چالیس پی برد ایک سو دس روپے سی کلو تک سنڈا لٹسی سروک کی جا رہی ہے اور پھلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو چار پھلات جو ہیں وہ مہنگے کیے گئے ہیں سرکاری ریلیسوں میں پیپ پانچ روپے مہنگا کر کے دو سب چاسی روپے مکرے کیا گیا ہے مارکیٹ میں سیس کالا گولو تین سو سی سے چار سو روپے سی کلو تک سروک کیا جا رہا ہے سرچازوین کا کیلہ جو ہے وہ آج پانچ روپے مہنگا کیا گیا اس کو دس روپے سرکاری ریلیس میں کیمت ہے لیکن مارکیٹ میں کہ ساٹھ روپے سی کلو تک پورے مغREE مجھل روپے مہنگی 935 روپے مکرے کی گی ہے لیکن مارکیٹ میں جیسے کے براز 5515 روپے سی کلو تک پورے کی جارہے مروض کی عقیقتوں میں اضافہ آج بسری روز بھی کیا گیا ہے¥ – آرچہ nós ساٹھ روپے مہنگا کر کے intensive لگمہ کی لavirus کی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کا اب آپ کو بتا کہ محکمہ اینٹی کرپچن پنجاب کا صابق ایم پی اے عبدالحائی دستی کے گھر چھاپے کا یہ معاملہ صاحب نے آیا ہے عبدالحائی دستی نے اپنا بیان نیکارٹ کروا دیا ہے بیان کے مطابق ان کے گھر سے ملنے والی رقم ان کی بہن کے بیرون ملک سے بجوائی گئی اور شبیر حیدر زفر یہ رپورٹ کر رہے ہیں سابق ایم پی اے عبدالحائی دستی کے گھر چھاپے کا معاملہ سابق مشیر ورائے ذرات عبدالحائی دستی نے محکمہ انٹی کرپشن کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ڈی جی انٹی کرپشن کے مطابق عبدالحائی دستی نے بیان دیا کہ گھر سے ملنے والی رکم میری بہن نے بیرون ملک سے بھیجوائی میرے گھر سے جتنے بھی پیسے برامت ہوئے وہ میری بہن کے ہیں محکمہ انٹی کرپشن نے عبدالحائی دستی سے منی ٹریل مانگ لی ہے انٹی کرپشن پنجاب نے چند روز قبل عبدالحائی دستی کے گھر چھاپا مارا پندرہ کروڑ گیانہ لاکھ روپے برامت کیے گئے ذرائع کے مطابق عبدالحائی دستی کے گھر اتنی زیادہ رقم ملنے کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں ایف آئی آر کے مطابق عبدالحائی دستی پر اپنے عہدے کا استعمال کر کے کرپشن کرنے کا الزام ہے ڈی جی انٹی کرپشن سوہل زفر چٹھا نے کہا ہے کہ تمام تحقیقات شفاف طریقے سے ہوں گی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی جو کچھ ہوگا میرٹ پر ہوگا کیمرہ ٹیم کے ہمرا شبیر حیدر زفر لاہور نیوز لاہور ہائی کورڈ نے نگرام وزریالہ پنجاب محسن نقوی کو ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح کرنے سے روک دیا ہے عدالت نے سموک کے تدارک کے لیے جدید مشیننے کے بچت کو روکنے پر چیف سیکرٹری اور چیرمن پلاننگ اینڈ ڈیویلپنٹ کو ساتھ مارچ کو طلب کر لیا محمد اسپاک رپورٹ کرے لاہور ہائی کورڈ کے جسٹس شاہد کریم نے شہری حارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سمات کی دوران سمات پنجاب حکومت کے نمائندوں سمیت دیگر افسران عدالت میں پیش ہوئے وکیل عزر صدیق نے بتایا کہ نگران وزیرالہ ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کر کے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں نگران وزیرالہ آئینی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں عدالت نے محسن اکوی کو ترقیاتی پروجیکٹس کے افتتاح سے روکتے ہوئے اکبر چوک کے منصوبے پر بھی کام روک لیا فصلوں کی باقیات سے مطلق جدید مشنری کے بجٹ کو روکنے پر چیف سیکیرٹری اور چیرمن پلاننگ اینڈ دولپمنٹ کو سات مارچ کو طلب کر لیا جسٹس شاہد کریم نے نگران پنجاب حکومت ور برہمی کا اظہار کیا جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیئے کہ نگران وزیرالہ کا کام ان ایکشن کے لیے معاملت کرنا ہے پروجیکٹس کا افتتاح کرنا نہیں کلمہ چوک انڈرپاس کا افتتاح نگران وزیرالہ نے کیا اتنی جلدی کیا تھی ابھی تو کلمہ چوک انڈرپاس زیرے تعمیر ہیں دوران اسمات جوڈیشل کمیشن کے میمبر کے جانب سے بتایا گیا کہ واپڈا احلکار تاروں کی درستگی کے لیے درخت کاٹ رہے ہیں جسٹس شاہد کریم نے درختوں کی کٹائی پر تشویش کا اظہار کیا عدالت نے محکمہ واپڈا کو لاہور میں درخت کاٹنے سے روک دیا جسٹس شاہد کریم نے قرار دیا کہ درخت کاٹنے والوں کو جیلوں میں ڈالوں گا سموگ لاہوریوں کی زندگی کے لیے خطرہ ہے پی ایس ایل کے میچز انڈرپاسز اور دیگر تعمیراتی پروجیکٹس کی بجہ سے شہر میں ٹرافک کا نظام درہم برہم رہتا ہے کیل ڈی اے چاہتی ہے کہ شہری ٹرافک جیم میں گاڑیوں میں مر جائیں لاہور آئی کورٹ نے مزید کاروائی سات مارچ تک ملتوی کرتے ہوئے عمل درامد ریپورٹ طلب کر لی نیب لاہور میں سابق وزرعالہ عثمان بزدار تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے اڑھائی گھنٹے کی یہ تحقیقات میں بھی تفتیشی ٹیم مطمئن نہ ہو سکی نیب لاہور کے تفتیشی ڈائریکٹر نے عثمان بزدار کو ریکارڈ سمیت دس مارچ کو دوبارہ طلب کرنے کا حکم دے دیا راہیل علی کی ائرپورٹ دیکھئے آمدن سے زائد اساساجات کا کیس سابق زیرعالہ پنجاب عثمان بزدار نیب لاہور کے روبرو ذرائع کے مطابق عثمان بزدار سے ڈھائی گھنٹے کی تحقیقات نیب کو مطمئن نہ کر سکی ڈائریکٹر نیب لاہور سید حسنین گیلانی نے سابق وزیرعالہ کو دس صفات پر مشتمل سوال نامہ دیا نیب نے دوبارہ پیشی پر عثمان بزدار کو تمام ریکارڈ بھی ہمراہ لانے کا حکم دیا ہے عثمان بزدار پر الزام ہے کہ انہوں نے بطور وزیرعالہ غیر قانونی احساسے بنائے جن کی محلیت عربوں روپے بنتی ہیں کیمرمن نمان اجاز کے ساتھ راہیل علی لاہور نیوز لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے گرفتار رہنماؤں کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کی درخواست نقابل سمات قرار دے دی ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسس شہرام سرور چودری نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں فواد چودری کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ خدشہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں مقدمات کا مقصد پارٹی رہنماؤں کی بار بار گرفتاری ہے درخواست گزار کے وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ متدبت درخواستیں دیں لیکن متلکہ حکام مقدمات کی تفصیلات فراہم نہیں کر رہے عدالت سے اصطدا کی گئی کہ نیب ایف آئی اے اور تمام آئی جی سے مقدمات کی تفصیلات طلب کی جائیں لاہور ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو متلکہ فارم سے رجوع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دی ٹک ٹوکر عائشہ اکرم کے ساتھ بچ لوکی کے کیس میں پیشرف سامنے آگئی ہے سیشن عدالت نے پیش نہ ہونے پر عائشہ اکرم پر جرمانہ آئیت کر دیا ایڈیشنل سیشن جج نے مقدمے میں ملوث دیگر ملزمان کو بھی جرمانہ کر دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں گریٹر اقبال پارٹ میں ٹک ٹوکر عائشہ اکرم کے ساتھ بچ سلوکی کا کیس سیشن کورٹ میں کیس پر سمات ہوئی مقدمہ میں ملوث کوئی بھی ملزم عدالت میں پیش نہ ہوا ایڈیشنل سیشن جج عشرت عباس نے غیر حاضری پر مدعی اور ملزمان پر جرمانہ آئیت کرنے کے احکامات جاری کیے عدالت نے عائشہ اکرم اور سترہ ملزمان کو پانچ پانچ ہزار روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا عدالت نے آئندہ سمات پر حاضری ممکن بنانے کی ہدایت بھی کر دی کیس پر سمات 21 مارش تک ملتوی عدالت نے عائشہ اکرم کو انٹی ریپ ایکٹ کے تحت جرمانہ کیا تھانہ لاری اجہ پولیس نے ریمبو سمیت سترہ ملزمان کا چلان عدالت میں پیش کر رکھا ہے ساندہ سے خبر شامل کر رہے ہیں جہاں پولیس نے سولہ کمارباز گرفتار کر لیے ہیں ملزمان سے چالیس ہزار نقدی موبائل فون اور دیگر سمان برامت کر لیا گیا ہے ساندہ پولیس نے سولہ کمارباز گرفتار کر لیے ہیں ملزمان سے چالیس ہزار نقدی موبائل فون اور دیگر سمان برامت ہوا ہے پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش بھی شروع کر لی ہے ملزمان سے چالیس ہزار نکتی موبائل فون اور دیگر سمان برامد ہوا ہے ساندہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پولیس نے سولہ کمار باز گرفتار کیے ہیں اور ان سے ملزمان سے چالیس ہزار نکتی موبائل فون اور دیگر سمان برامد ہوا ہے پولیس نے مقدمات درج کر کے تفتیش بھی شروع کر دی ہے ساندہ پولیس کی جانب سے یہ کاربائی عمل میں لائے گئی ہے جہاں سولہ کمار باز گرفتار کر لیے گئے ہیں ملزمان سے چالیس ہزار نکتی موبائل فون اور دیگر سمان بھی برامت کیا گیا ہے پولیس نے مقدمات درش کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ساندھا پولیس کی جانب سے یہ کاروائی عمل میں لائے گئی ہے سولہ کمار باز گرفتار کیے گئے ہیں ملزمان سے چالیس ہزار نکتی موبائل فون اور دیگر سمان برامت ہوا ہے مبین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے موبین حیدر اپ ڈیٹ کی جگہ اس خبر کے والے سے ملزمان میں رمضان زفر وارز شہزاد جاوید رزا خورم اشفاق شہزاد امجد افتاب شفیق عمر جبار ولی اسلم عقید اور دیگر جہیں گرفتار کیے گئے ملزمانی قبضے سے دعاو پر لگی چالیس چالیس ہزار رکھے سزائی لکبی موبائل فونز دیگر سامان اور چیزیں برامت کر لی گئی ہیں عثمان محمد عثمانی عثمان ٹیپو جہیں انہوں نے بتایا ہمیں تو کیسٹی اقبالٹا انہوں نے بتایا اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ملزمان کی خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفصیح شہری ہے اور شاہد انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی اس طرح کے جو ناصر ان کے خلاف پر ہر وقت کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہنا تھا کہ جو ٹین ہزاروں نے کاروائی کی اس کے خلاف پر ان کو انہوں نے جائے وہ شاباش دیئے جی بہت شکریہ موبین اپ ڈیٹ کرنے کا پی ایچے میں چھہزار مالیوں کی حاضری چیک کرنے کے لیے کوئی ڈیجیٹل میکنزم نہ بنایا گیا پرانی کمپنی کا ٹینڈر منسوخ کر کے نئی کمپنی کو ہائر کرنے کا ورکنگ پیپر بھی نہیں بنایا گیا تفصیلات کے مطابق پی ایچے حکام کی مبینہ غفلت کا کارنامہ سامنے آ چکا ہے پارک کی حالت بہتر بنانے اور گوس ملازمین کے خاتمے کے لیے پی ایچے جدی تکنالوجی کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا حاضری کی مانیٹرنگ کے لیے بائیومیٹریک اور جیو ٹیکنگ کو استعمال کیا جانا تھا مگر نیجی کمپنی کو ٹھیکہ دینے کے لیے کام صرف ورکنگ پیپر کی حد تک محدود رہا ماضی میں پی ایچے کی جانب سے نیجی کانٹریکٹر کو ٹھیکہ دیا گیا تھا مگر نئی حکومت نے پرانا ٹھیکہ منسوخ کر کے دوبارہ ٹینڈر نہیں گیا نیکمینٹی کرپشن کی جانب سے گریٹر اکبال پارک اور خرشید اکبال پارک میں سینکرو گھوسٹ ملازمین کی تحقیقات جاری ہیں میٹرو اورنج ٹرین پیکیج ٹو سے نکاسی آپ کا مسئلہ حل نہ ہو سکا اورنج ٹرین پیکیج ٹو کا نکاسی آپ کا سسٹرم بند ہے اور بری طرح متاثر بھی ہو گیا بارشوں کے دوران اورنج ٹرین پر نکاسی آپ کا بڑا مسئلہ پیدا ہونے کا حد سب بڑھ چکا ہے جبکہ قوائد کے برعکس اورنج ٹرین کا ڈرین سسٹرم بچانے کا انکشاف ہوا ہے اورنج ٹرین نکاسی آپ سے مطالق واسا نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے واسا کے جانب سے بتا گیا ہے کہ علی ٹاؤن سے چوبرجی تک آر سی سی ڈرین اور درمیانی ڈرین کو کڑا کرکٹ سے بھر چکی ہے علی ٹاؤن سے چوبرجی تک بارشی پانی کے نکاسی کی ڈرین تحال فعال نہیں کی گئی اور ڈیزائن میں غلطی کے سبب کی موڑ سے سمنا بات تک ڈرین سڑک کو لیول پر بنا دی گئی ہے جبکہ مونسون کے دوران نکاسی آپ کے لیے پوری ڈرین کی ڈی اسٹرلٹنگ نہیں کروائے گئی روڑ کی بحالی اور وارٹر ٹرینک کی تعمیر کا منصوبہ وہ بالے جان بن چکا ہے مارچ دوہزار بائیس کی ڈرلائن دے دی گئی ہے مارچ دوہزار تئیس میں بھی منصوبہ مکمل نہیں کیا گیا پچاس پوٹ چوڑی کشمیر روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور سکڑ کر بیس پوٹ تک رہ گئی ہے زین العابدین رپورٹ کر رہے ہیں واسا انتظامیہ کے صرف دعوے الہمراہ وارٹر ٹینک اور کشمیر روڈ کی تعمیر ادھوری واسا انتظامیہ نے مونسون کی بارشوں سے قبل کشمیر روڈ اور وارٹر ٹینک کی تعمیر مکمل کرنے کا اعلان کیا اور مارچ دوہزار بائیس کی ڈیڈلائن دی تھی مارچ دوہزار تئیس آن پہنچا کام آگے نہ بڑا کشمیر روڈ پر ڈرین بچھانے کے بعد پتھر اور مٹی ڈال کر کام ادھورہ چھوڑ دیا گیا سڑک پر بلڈنگ میٹیریل موجود ہونے سے ہر لمحہ حادثے کے خدشات رہتے ہیں پچاس پوٹ چوڑی کشمیر روڈ ٹوڑ پوٹ سے سکڑ کر بیس پوٹ رہ گئی ذرا کے مطابق واسا اور میٹرو پولٹین کارپریشن کے درمیان فنڈز کی تنازہ کے سبب سڑک تعمیر نہ ہو سکی واسا انتظامیہ کے مطابق ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے میٹرو پولٹین کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا گئے ہیں ایک ہفتے میں سڑک پر کارپریٹنگ کا کام مکمل کرنے کی استدعا کی گئی ہے کیمرمن امیر رئیس کے ساتھ زین العابدین لاہور نیوز شہر کی چھوٹی ہو یا بڑی شہرہیں سٹریٹ لائٹس کا برا حال ہے متعدد علاقوں سے سٹریٹ لائٹس گائب ہیں کھمبے پی وی سی کیبل اور دیگر سمان چوری ہونے لگا ایک لاکھ انتالیس دار سٹریٹ لائٹس کی پریکیورمنٹ کا معاملہ سسرافی کا شکار ہو چکا ہے مزید افصالات دیکھئے نیوز سٹوڈیوز فیل وقت اتنا ہی باقب رہنے کے لیے دیکھتے رہیے لاہور نیوز